موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسد و ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیب چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے رکھو بچے سے اپنے فرندوں کا خیار رکھ رہے ہوں گے جناب تو جناب جیسے گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ سردیوں کی جو آمد آمد ہے اس کا دھانا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو جو بھائی چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستو کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تمام میری یہ میری یہ ویڈیو جو ہے نا وہ تمام نیون دوستوں کے لیے خصوصی طور پہ ہے کہ جیسے گلتیاں ہم نے شروع میں کی میں نے بزاتے خود کی میں کسی کی بات نہیں کرتا ہر بندہ کرتا ہے تو گلتیوں سے انسان سیکھتا ہے اگر گلتیوں سے نہ سیکھا جائے تو پھر وہ بیجن اس کا فائدہ کوئی نہیں بار بار اگر وہی گلتی کی جائے تو میں ابھی ایسے ہی کرتا ہوتا تھا کہ سارا سال جناب ایک ہی دانہ ڈالنا بنا بنایا دانہ لیا نا مکس دانہ وہی جناب ڈالتے رہنا ڈالتے رہنا ڈالتے رہنا ایڈ دی اینڈ پرندے کمزور ہوئے پرندے ایکسپائر ہوئے پرندوں میں مختلف قسم کی بیماریاں آئی ٹھیک ہے جی تو دوائی دارو الگ سے کرتے رہنا پھر یہ گزشتہ پانچ چھ سالوں سے یا سات آر سال ہو گئے ہوں گے میری روٹین ہے کہ جناب میں نا موسم کے ساتھ سے دانہ چینج کرتا رہتا ہوں اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا تو میں نے کہا جی آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب سیزن میں آپ چینج کرتے ہیں نا دانہ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی تاثیر گرم ہے اور کچھ کی ہوتی ہے تھنڈی اگر گرمیاں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ تھنڈی چیزوں کا یوز کریں کبوتر کے لیے پرندے کے لیے اپنے تھنڈا دانہ استعمال کریں جیسے مکعی ہے گندم تو کہہ لیں کہ آپ وہ ریگولری چلنی ہے گندم پکی چلنی ہے سارا سال چنے ہیں یہ بھی چلنے ہیں ساتھ بیچ میں آ جاتی ہیں مکعی اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں ہیں گرم چیزوں میں کافی ساری ہیں تو کچھ دوست بھائیوں کہ یہ بھی ہوگا کہ یار یہ زیادہ مہنگا ہو جائے گا تو مہنگی انشاءاللہ ایٹم نہیں آپ کو بتائی جائے گی تو مقصد یہ ہے اس ویڈیو کو بنانے کا کہ جیسے انسانوں کی موسم کے حساب سے خوراک میں تبدیلیاں آتی ہیں جیسے سردیوں میں گرم خوراک ڈرائی فروٹ آگئے مچھلی آگئی اور کافی ساری چیزیں چلنا شروع ہو گئی اسی طرح پرندوں کو بھی آپ ورائیٹی دیں گے تو پرندہ آپ کا خوش رہے گا اور جب پرندہ خوش رہے گا جناب تو پھر آپ کے پاس بریڈ بھی اچھی کرے گا آپ کا شوک بھی اچھا رہے گا بریڈ آتی رہے تو بریڈر کا جناب شوک اچھا ہی رہتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ یار آپنا ورائیٹی کبوتر کو لازمی دیں اپنے پرندے کو میرا کبوتر بازی کے حساب سے چینل ہے تو اس لیے میں کبوتر کا بار بار نام لے رہا ہوں کوئی بھی پرندہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو آپ خوراگ میں ورائیٹی دیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس اچھا ریزلٹ آئے گا بچے اچھے پلیں گے کچھ میں نے دیکھا دوست بھائی وہ بس دانہ لیتے ہیں دڑوی سے یا کسی دکان سے لے لیا جو بھی ہے وہ مقصد دانہ ڈالا اور جی یار بچے نہیں پال دے ساٹھے میں دانہ بھی بڑا اچھا پانوہ چھے زار دالیا کے پانوہ تو یہ چیز نہیں ہوتی دانہ آپ بے شک اچھا ڈال رہے ہیں لیکن آپ دانہ اگر فرض کریں موسم کے حساب سے سردی چل رہی ہو رہا آپ کے مکس دانے میں عمومن یہی ہوتا ہے کہ دکاندار بچت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں زیادہ ہو زیادہ کبھی مکہی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے کبھی باجرہ بے تہاشا ہوتا ہے جیسے آج کل ہے اور جو چیز سستی ہوگی وہ زیادہ ہوگی جو مہنگی ہوگی وہ کم ہوگی چنے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا سسٹم اس سے میں ہٹ کے گزشتہ کافی سالوں سے میں ہٹ گیا ہوں تو میں نے کہا یہ بھائی جو گلتیاں میں کرتا رہا ہوں وہ کوئی اور نہ کرے جو نئے شکین جو اس شوق میں آ رہے ہیں وہ یہ گلتیاں دوبارہ نہ دہرائیں میری ذاتی کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ گلتی نہ ہو کسی دوسرے سے جو میں خود کرتا رہا ہوں تو مین مقصد ہی اس چینل کو بنانے کا یہی ہے کہ جو نئے شکین ہمارے بھائی اس میں آ رہے ہیں شوق میں تو وہ اچھے طریقے سے مطلبہ اگر ہم کوئی گلتیاں کر کر آگے یہاں تک پہنچے ہیں تو وہ بھائی اس سے آگے کا چل نکلے یہ نہیں ہے کہ یار ہم ہی سارا میرے پاس ہی سارا کچھ نولیج ہے یا میرے دوستوں کے پاس ہی ہے دنیا کے پاس بڑا بڑا نولیج ہے لیکن کچھ دوست بھائی شیئر نہیں کرتے تو یہ کرنا چاہیے اور میرا ذاتی طور پر یہ تجربہ ہے جب میں نے کسی سے کوئی بات شیئر کیا نہ بدلے میں مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی شیئر کرتے ہیں تو ہاں غلط چیزیں آپ نہ شیئر کریں بہت سی ایسی چیزیں ہیں شوق میں منفی ہیں وہ آپ نہ شیئر کریں مصبت پہلو شوق کے لازمی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ دنیا کو دکھائیں جناب تو مین مقصد تھا مارا دانے کے اوپر تو واقعی وہیں پہ آتے ہیں تو دانا جناب آپ نے موسم کے ساتھ سے تبدیل کرتے رہنا ہے جیسے لاہور میں ہوں میں تو لاہور میں موسم نہ ساری موسم ہوتے ہیں کبھی شخت سردی ہوتی ہے کبھی شخت گرمی ہوتی ہے کبھی جناب متدل سا موسم ہوتا ہے کبھی نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ایسے سیزنوں میں ساروں میں موسم جو ہے نا وہ بدلتا ہے جیسے جیسے آپ نے دانا بھی چینج کرنا ہے کبھی شخت گرمی ہوتی 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 ہے بلکل نہ بدلیں لیکن اس میں ہلکی پھلکی تبدیلیاں کرتے رہیں تاکہ آپ کے پرندے جو ہے نا وہ شوک سے دانا کھائیں شوک سے بچے پالیں اور شوک سے جناب جب بچے پلیں گے تو پھر آپ کا شوک بھی چلے گا تو چلتے ہیں دانے کی طرف آپ کو دانا دکھاتا ہوں مکس کی ویڈیو نہیں میں بنا سکا کل ذرا مسروع تھا تو دانا آپ مکس کر لیا وہ میں نے بنا بھی لیا کل کبوتروں کو پہلے دن ڈال دیا ماشاءاللہ سے اچھا ریزلٹ رہا ہے کبوتروں نے سارا ہی چٹا کر دیا تو آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا چلتے ہیں یہ دانا دکھاتے ہیں ابتدا میں جو سردیوں کی شروعات جیسے ہونے والی ہوتی جیسے آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو اس میں جناب کبوتروں کے لیے جو دانا بنتا ہے اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے تو یہ دانا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دانا جناب کل میں نے بنایا تھا کل بس جلدی جلدی میں کام میں بھسا ہوا تھا جس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا مکس کرتے ہوئے تو میں نے کہا چلو دوستوں کو آج بتاتے ہیں جناب یہ دانا کیا کوانٹیٹی رکھی تھی اس میں جناب میں نے چنے لیے تھے پانچ کلو اس کے بعد پندرہ کلو باجرہ تھا اور پندرہ گندم تھی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا پندرہ پندرہ تیس اور پانچ پینتیس اس کے بعد پانچ کلو جو ہے نا مکعی کرش کرش مکعی کو اس بار کم کی ہے کیونکہ سردی آ رہی ہے تو مکعی لیکن نے ختم نہیں کرنی ہے اپنے دانے میں سے کبھی بھی کرش مکعی ڈالیں ثابت بے شک نہ ڈالیں جو بھائی نہیں ڈالتے ان کے ساتھ کوئی وہ کہلیں کہ گلے والی بات کوئی نہیں ہے لیکن یہ لازمی ڈالا کریں پرندوں کو مکعی جو ہے نا کبوتروں کو مرگیوں کو یہ ان کا لازمی جو ہے نا گزا کا حصہ ہے تو یہ سکپ نہ کیا کریں کرش مکعی لازمی ڈالیں ان کو ثابت میں اچھی مکعی ڈونڈنا بڑا کام ہے تو ہر بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس لئے کرش مکعی میں آپ چیک کر سکتے ہیں مکعی آپ کو سامنے نظر آ جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اس میں جناب اب سردیوں کی آمد آمد میں کرتم ایڈ کی گئی ہے تو ماشاءاللہ سے کبوتر بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس میں آئل بغیرہ ہوتا ہے اور جس چیز میں آئل ہوگا آپ کو پتہ ہی ہوگا جناب کہ وہ گرم ہوتی اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ٹوٹل میرا بن گیا تھا پنتالیس کلو پندرہ باجرہ پندرہ ہی گندم اس کے بعد پانچ کلو اس میں چنے پانچ کرتم اور پانچ ہی کرش مکعی ٹھیک ہے ابھی کہہ لیں لور کا ویدر پھر کوئی دو چار دنوں سے نا مطلب دوپ لگ رہی ہے تو دن میں ذرا تلخی آگئی ہے پھر تو اس وجہ سے زیادہ چیزیں نہیں ایڈ کی گئی انشاءاللہ جیسے سردی سخت ہوگی اس میں مزید چیزیں ایڈ کروں گا وہ آپ دوستوں مائیوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ